بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب اہم خبریں آپ کے سامنے رکھو گا اس کے ساتھ ساتھ کچھ تفصیلات شاید دوبارہ دہرائی بھی جائیں ڈانرل لو سائفر کا کردار پچھلے پانچ دن سے کہاں غائب ہے عمران خان کے خلاف جو فیصلے ہیں ان کے پیچھے اصل لوگ کون ہیں اہم اجلاس ہو رہا ہے فیصلے ہو رہے ہیں حالات خراب کیے جا رہے ہیں ظلم اور جبر ہے نائنصافی ہے قانون کا کھرواڑ ہے تحریکین صاف کا ایک بڑا اچھا سرپرائز بھی الیکشن سے پہلے الیکشن دو کروڑ ووٹ تحریکین صاف کس طرح حاصل کرے گی اور کھل کر آزاد امیدواروں کی حمایت کریں کیونکہ یہ آپ کے پاس کہنے نہیں جا رہے ابو الاسنات کا سائفر کا فیصلہ ہے اس پہ بھی بات کریں کہ صافیوں کو خریدنے کا منصوبہ نگران حکمت جو پلوٹ دے رہی ہے کیا وجہ ان سے کیا کام کروانا چاہتے ہیں بشرا بی بی بنی گالا جو شفٹ کرنے کا معاملہ ہے اس پہ بھی تفصیل سے بات کریں گے باجوڑ میں آج ریحان زیب کا جنازہ گوائی دے رہا ہے کہ حق پر کون تھا آمیر فاروق پھر بھاگ گیا اور نگران وزیراعلا جو ایبیو تھری ہٹا کے پھر بھی گرفتاریاں کیوں ہو رہی ہیں اور تحریک انصاف کے لیے مزید آنے والے دنوں میں بہتری ہوتی جا رہی ہے اور اس میں ایک تو آپ کو پتہ ہے پانچ فردی کے الیکشن ہے جس پر میں آپ لوگوں کو اس درخواست کروں گا قاضی فائز صاحب تک یہ ضرور پہنچائیں انہیں پتہ نہیں لگتا ریحان زیب باجوڑ کا تحریک کا سب سے بڑا جنازہ اس پہ آپ کو پتہ ہے بڑی لمبی تفصیل سے بات کرنی ہے انشاءاللہ اور صحافت کے گدوں پہ بھی بات کرنی ہے کہ یہ جو بہت ساری وارداتیں کر رہے ہیں اور دیکھیں خان اس وقت جیل میں ہے اور تمام کارکن جیل میں ہے اس کے امیدوار اخوا ہے پورا خاندان اس وقت مشکلات میں ہے اور ایک چوروں کو حکمرانی دینے کے لیے پاکستان کے خون سے جو ہولی کھیلنے کا ارادہ کوئٹا جعفر آباد تربت بلوچستان ہر جگہ واردات اور منشی کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کا کہ خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں الیکشن منسوخ نہیں ہوگے اب اس میں کتنی صداقت ہے گلزفر خان کی میں بھی ویڈیو دیکھ رہا تھا جس طرح وہ جنازے میں پورا من رہنے کی تجاویز بھی دے رہے ہیں تلقین بھی کر رہے ہیں یہ بڑا اہم معاملہ ہے آپ لوگوں نے ڈٹ کر رہے ہیں لیکن سب سے پہلے دیکھیں دنیا کی تاریخ میں دوہزار چوبیس کا یہ سال ایک الیکشن کا سال ہے چون سٹھ ممالک میں الیکشن ہو رہے ہیں پچاس فیصد دنیا کی عبادی اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے گی دنیا کے اہم ممالک میں جہاں الیکشن ہے وہاں بنگلہ دیش تو ہو چکے ہیں پاکستان انڈونیشیا ساؤتھ افریقہ امریکہ چائنہ روس میں بھی لیکن یہ ایٹمی ملک اور دنیا کا پانچھویں بڑا ملک پاکستان کے لوگ یہ بات یاد رکھیں کہ ٹوٹل ریجسٹرڈ ووٹر ہیں آپ کے بارہ کروڑ اسی لاکھ جو دنیا کے ان ممالک میں سب سے بڑی اہمیت رکھتے ہیں دو کروڑ پچیس لاکھ نیا ووٹ جس میں ایک کروڑ پچیس لاکھ خواتین ہیں اور باقی اٹھارہ سے پچیس سال بیس فیصد اضافہ چوبیس سے پینتیس کے اٹھارہ فیصد اضافہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اٹھارہ سے چھتیس سال کی عمر تک کے لوگ کس کے ساتھ ہیں عمران خان کے انیس سو ستر میں ووٹر ٹرن آؤٹ صرف ستاون فیصد تھا جس کے نتیجے میں شیخ مجیب کلین سویپ کر گیا اب اللہ کے بعد پاکستان کی عوام کے ہاتھ میں یہ طاقت ہے کہ ان کی حیرہ پھیریاں دو نمبریاں فراڈ ظلم و ستم ہر چال کا جواب ووٹ کی پرچی سے دوزار اٹھارہ میں پانچ کروڑ اکتیس لاکھ لوگوں نے ووٹ ڈالا جو اکتیس فیصد تحریک انصاف کو ملا ووٹر ٹرن آؤٹ جو تھا اب بیس فیصد ہوا تو اکیامن فیصد کے حساب سے تحریک انصاف الیکشن میں کنفرم جیتے گی میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں ایک کروڑ ستر لاکھ قریب دیکھیں آج فضا بدل چکی ہے اسی فیصد پاکستانی خان کے ساتھ ہے اور سزا کے بعد تو میرے خیال میں آپ کو دھونڈھونڈ کے لوگ نہیں ملیں گے جو خان کا کوئی مخالف ہو ذرا دھونے باہر جا کے لاکھوں میں نہیں ہزاروں میں بھی شاید نہ رہے ہوں نوجوان نسل اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کرے گی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا یہ اٹھارہ سے پچیس کا بیس فیصد کا فرق ہے اور یہی بیس فیصد انشاءاللہ آپ کی نسلوں کی زندگی بدل دے گا اکتیس فیصد تھا دو دار اٹھارہ میں خان اب جیل سے انشاءاللہ باہر بھی ہوگا پروٹوکول بھی ہوگا اور یہ لندن کی فلائٹوں میں سر آپ پور اٹھا کے دیکھیں جہاز ہی جہاز ہوں گے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سیاسی جماعتیں یہ تمام خوف کے بوت ٹوٹیں گے نہیں فنا ہو جائیں گے انشاءاللہ آٹھ فروری سرکاری چھٹی ہے آپ نے ایک ایک ظلم کا حساب لینا ہے ایک ایک ووٹ سے ہر شخص بیلٹ پیپر میں ووٹ ڈالتے ہوئے زین میں تصویر رکھے زل شاہ کی عرشت شریف کی عمران خان کی ریحان زیب کی عباد فاروق کی خواتین کی یہ جو مظالم آپ دو سال سے دیکھ رہے ہیں ان کا اپنے بدلہ لینا ہے سیاسی اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کرنا ہے آج دنیا بر کے اخبارات چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں تمام انٹرنیشنل ادارے ہندوستان جیسا ملک تسلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان کی قوم بڑی سخت جان ہے یہ مظالمیں دیکھیں ٹائم اخبار کہہ رہے ہیں یہ دنیا کا وہ جریدہ ہے جو سال کا دو عرب کا منافع کماتا ہے یہ کوئی جنگ جیو نہیں ہے یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا سب سے مقبول ترین رہنمائی عمران خان اور اس کی پارٹی اور سب سے زیادہ ظلم ان پر ووٹ ابابیل کی چونچ سے نکلا ہوا پتھر اور نیچے آپ کے بدمست ہاتھی تحریک انصاب دیکھیں اب اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کرواری ہے پانچ فریو یہ سینٹر سیک پیریٹ میں سمار والے دن الیکشن ہے بہت بڑا فیصلہ الیکشن سے یقین کہ پاکستان کی تاریخ میں پانچ فروری دس بجے سے چار فر ساتھ آن لائن بھی سسٹم رکھا ویب سیٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کریں فارم جمع کروانے کی تاریخ بھی انہوں نے دی ہوئی اکل رات دس بجے تک ہے دو فروری تین فروری کو پھر دس سے دو تک ویڈیو لنک کے ذریعے تمام سکروٹنیاں ہوں گی فائنل پینل بنے گا تین کو کوئی شکایات اور وہ دور کی جائیں گی چار فروری کو ٹریبونل کے سامنے ویڈیو لنک پہ آپ شکایات بھی درس کرائیں اور پھر فائنل لسٹ اس الیکشن کی چار فروری کو شام چار بجے آئے گی اور پانچ فروری کو آپ ووٹ ڈالیں گے اور چھے کو آپ کو نتیجہ آئے گا پلکل کرسٹل کلیر رہوف حسن صاحب سے آج انشاءاللہ میرا انٹرویو بھی ہوگا وہ بھی سن لی جائے گا چیف الیکشن کمیشنر ہے تحریک انصاف الیکشن جیتنے کے بعد یہ ازاد امیدوار جانے نہیں دیں گے کہ انشاءاللہ یہ سارے تحریک انصاف میں ہی رہیں گے آپ نے کھل کے اپنا ووٹ ڈالنا ہے یہ دیکھیں ویڈیو لنک اور آن لائن سسٹمز کے تحت تمام ڈاکومنٹیشن بھی ہو رہی ہے بہت بڑا مرحلہ بہت بڑا فیصلہ تحریک انصاف کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان مشکل حالات میں بہ خدا کوئی اور جماعت ہوتی وہ چھوڑ کی بھاگ جاتی تو پاکستان کی قوم اپنی حمد جمع رکھے جیت انشاءاللہ آخری آپ کی ہنسی آپ کی مظالم آپ نے بڑے سہیں مداوہ آپ کو ملنا ہے تاریخ دان مورخ جب بھی تاریخ لکھے گا تو جس طرح انیس ستر کے آج دیکھیں چھپن سال کے بعد چھپن سال کے بعد بھی ہم ذکر کرتے ہیں دوزار چوبیس کے الیکشن کبھی اسی طرح ذکر ہوگا دو قوم اگر لیکن ذکن بار بار آئے گا بار بار ایک پختون اور ایک بلوچ اور مجھے لگتا ہے اللہ انہیں شاید بغیر حساب کتاب کی جنت میں بھیج دے کیونکہ انہوں نے تب فرض نمازوں سے زیادہ نماز جنازہ پڑھ لی اتنی قربانی ہیں ان دو اقوام نے دی ہزارہ بھی ہیں پارچنار والے بھی ہیں گلگت بلتستان والے بھی ہیں پنجاب بھی پیچھے نہیں ہے زلشاہ کا ذکر کروں عرشت شریف کا ذکر کروں حماد فاروق کا ذکر کروں پنجاب کی زندان میں جو قید خواتینہ ان کا ذکر کروں روزے رکھ نہیں ہیں خیبر پختونخواہ کے لوگوں کی صبر استقامت ان کی جنت کا ذکر کروں یہ تو میرے ویلہ خبروں کے لیے تھے یہ دو سال سے نوے مرسیوں میں انہوں نے لگا دیا لیکن جس طرح دیکھیں گرنے کے بعد ہار نہیں ہوتی ہار تب ہوتی جب اب اٹھے نہ پورا منداز میں اٹھنا ہے اور آپ اٹھیں گے تو یہ سسٹم بیٹھے گا یہ الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں ریحان زیب کی شہادت ایک بقاعدہ سازش ہے یہ تحریک انصاف کا پرانا ورکر تھا ٹکٹ نہ ملنے کے بوجود پارٹی نہیں اس نے چھوڑی انہوں رہے راستہ سے ہٹا دیا اب مجھے خطرہ شہر افضل مروت پہ میں نے تو آٹھ ٹویٹ بھی کی باجوڑ کے لوگ جذباتی ہیں انہیں سمجھائیں آپ کی قربانیاں آپ نے صبر سے کام لیا گلزفر بڑا اچھا کام کر رہا ہے ان کا ہر منصوبہ آپ کو مایوس کرنا ڈرانا اور ان کے منصوبے آپ صرف ڈٹ کے جو کھڑے ہیں اسی وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں یہ میڈل کلاس لوگوں کو لوگوں کو نہیں دیکھ سکتے اس دفعہ یہ پاکستان کی اسیمبلی میں انشاءاللہ ہوں گے سارے اور یہی سرمایہ ہوں گے پاکستان کا یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نوجوان یہ جرت نہ کرے سوائے مریم کے بلاول کے کوئی نظر نہ آئے یہ ان کی سیاسی تدفین ہے پنجاب کے علکوں کی صورتحال یہ اپنی ذاتی نشست نہیں جیسکتے اس سیاسی مردے کو صرف سردخانے میں رکھا گیا ہے دتفین آٹھ فروری کو آپ کریں گے عدالتوں کی سہولتکاریاں دیکھیں برطانوی اخبارات امریکی اخبارات لکھ رہے ہیں اور گارڈیاں تا نواز شریف لے گیا بزدل شریف کا لقب دیا ہے گارڈین نے کہہ رہے پاکستان کی ملٹری پرانے زمانے کے طریقے لاکہ عمران خان کو الیکشن سے باہر رکھ رہی ہے پڑھیں گارڈین پڑھیں بلوم بر دنیا بر کی اخبارات الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سیاسی انجنیرنگ اور خان کو سزاؤں کے پیچھے خفیہ ہاتھ ان کے خان پر دنیا اعتماد کرتی ہے اعتبار کرتی ہے ہر سال تین اسپتالوں کو چوبیس عرب سالانہ دیتے ہیں وہ ایک کروڑ کی گھڑیز کی جوتے کی نوک پر نہیں آتی ان کا مقصد صرف یہ کہ زرداریوں شریفوں کے ساتھ ملا ذرا ان کے نام پر مانگ کے دیکھیں کسی سے بشرا بی بی پر قانونی گھڑی کا الزام لگا دیا مشہال اوبامہ نے جو ستر ملین ڈالر دیئے بچیوں کی تعلیم پر مریم کو وہ کہاں ہے گوگل پر چیک کریں دو لاکھ بچیوں کی تعلیم تھی مشہال اوبامہ نے کبھی سنا آپ نے کسی بچی نے تعلیم حاصل کی یہ دو نمبری آپ کو نظر نہیں آتی اڈیالا جیل میں آپ عدت نکاح کا کیس لگا کے بیٹھ گیا قدرت اللہ جج عمران خان کی بہنیں بھی ہیں خواہ فرمانی کا بھی وہاں یہ کوشش کریں گے اس کیس میں بھی سزا دے دیں اسلامباد میں دیکھیں جنرل آمیر فاروق معاف کیجئے گا جج آمیر فاروق تمام مقدمات کی کازلکس منصوب کر کے بھاگ گیا اب اس میں سائفر کے سرکاری وقلہ کی وقلہ صفائی کی تقریری تھی وہ درخواست بھی لگی تھی لیکن عمر فاروق نے کازلسٹی منصوب کر دی اب سائفر میں بارال انشاءاللہ ٹرائل فیصلے پہ اپیل تو آج دائر ہو جائے گی اور اس کا تفصیلی فیصلہ ہے وہ ذرا پڑھیں اس جج اپل حسنات کی قابلیت اہلیت ذرا دے گیا ستتر صفات پہ فیصلہ اور مزے کی بات ہے کہ سائفر جس بندے نے بھیجا ڈاناللو وہ ہندوستان میں بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے کیونکہ موڈی بھی ان کا بائیڈن بھی ان کا خواہش ان کی نواز شریف آئے امریکہ بھی چاہتا ہے ہندوستان بھی چاہتا ہے خان ہٹ جائے امریکہ ہندوستان ایک پیج بھی ہے لیکن دیکھیں امریکہ میں حکومت بدلے گی تو سب سے پہلا شخص وہاں کے ٹیرے میں آپ کو ڈاناللو نظر آئے گا ابھی سائفر کے فیصلے میں سب سے زیادہ زور ابول حسنات نے عمران خان اور شاہ محمود کے روئیے پر لگا دے کہ عدالت میں کھل کے بولتے دے شاہ محمود پر اعظام لگایا کہ او دے گا غلط استعمال کیا دیگر ممالک کے ساتھ رابطے کا سسٹم خراب ہو حالکہ ساری دنیا جانتی ہے نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں بات تیہ ہو چکی ہے کہ سائفر کا تو کوڈ بدلتا رہتا ہے یہ تو کوئی خفیہ راز ہے نہیں جو باہر جا سکے اسی طرح نے کہا جی ہمارے ملک کو جو مطلب نقصان ہوا دشمن ملک کو فائدہ امریکہ نے دھمکی دی امریکہ نے گالیاں دی زلیل کیا مداخلت کی سازش کی خان نے اپنے حلف کو عوام کے سامنے رکھا دھمکیاں دینے والوں کو نقصان نہیں دھمکیاں لینے والے ننگے ہو گئے ابو الاسناد لکھتا ہے جی رویہ غیر سنجیدہ تھا بھوکلا کا آٹھ ہٹ گھنٹے گیٹ سے باہر انہیں بٹھایا ہوا ان کا رویہ غیر سنجیدہ ڈیفینس کے لئے وکیل دینا سولہ سولہ گھنٹے میں بائیس بائیس گواہ بھکتا دینا لکھے ہوئے فیصلے پڑھ دینا اور اتنی جلدی تو طوائف کی نتھ نہیں اترتی جتنی جلدی ہے وہ اسناد نے کیس اڑا دی رجین چین میں تین جیم ہے جنرل باجوہ ججز اور جنرلس ابھی شاہین صاحب آجی صاحب نے بڑی اہم بات کی کہ یہ کیسز کیوں بن رہے ہیں کہ نواز شریف نے چونکہ جنرل باجوہ کی نہیں مانی وہ جنرلس شمشاد کو آرمی چیف نہیں لگا رہا تھا تو اس پر مرشلہ کی دھمکی بھی ملی لیکن نواز شریف آڑ گیا کہ یہ نہیں ہوگا پھر باجوہ صاحب لیٹ گئے کیسز بننے شروع ہو گئے نواز شریف کو لائے آگ گیا وزیراعظم بری وہ یہاں حالات دیکھ کے دنیا کے پریشان ہو گیا کہ یہاں تو ہر طرف عمران خان عمران خان ہے اب جیل سزائیں فتنہ فساد یہ سارا شروع آٹھ فرمی کے بعد کے چپٹر کلوز سمجھے پلاننگ ساری دھری دھری کی رہ جائے گی جس طرح زیاؤلحق بینظیر بھٹو کے بارے میں پلان بناتا رہا ہوا کیا وہ آپ جانتے ہیں ابھی بشرا بی بی کے حوالے سے ان کی واردازی صحافتی گدوں کو انہوں نے استعمال نام بھی لے لیتا ہوں بلکہ یہ غریدہ فاروقی نصراللہ ملک شاہد کامران حسن عیوب یہ سارے انہوں نے بقیدہ طور پر ٹاسک دیا ہوا ہے اور اس کی بڑی وجہ بتاؤں کہ صحافیوں کو نگران حکومت نے چھے فرمی تاریخ دی یہ پلات لینے کے لیے درخواستے جمع کروا ہیں پلات مل رہے ان کو الیکشن کے بعد وہ ملیں گے اس میں میں مقابلہ چل رہا ہے کون سب سے زیادہ گر سکتا ہے میں نے کل بھی آپ کو وی لگ میں بتایا تھا کہ بشرا بی بی جس تیز رفتاری سے اڈیالہ جیل پہنچی یہ خود بی بس پارٹی کے رہنماء کہہ رہا ہے ناصر حسین ناصر شاہ کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ سزا سنائی زبانی طور پر وہ خود پہنچیں مجھے گرفتار کرو اڈیالہ جیل میں رکھو آٹھ گھنٹے صبح سے شان تا کون سا قیدی بیٹھتا ہے کہ مجھے آپ جیل میں ڈالیں ان کا منصوبہ ناکام تو انہوں نے بیانیاں بنا دیا مریم نواز کے لیے کہ کارکن جیل میں بشرا بی بی بنی گالا میں آزان حالانکہ مریم نواز کیونکہ جاتی عمرہ کے محلات میں رہتی رہی دھائی سال زمانت پر جلسے کرتی رہی تو یہ بتانا چاہتی ہے دیکھیں کہ عمران خان اور ان میں کوئی فرق نہیں زبردستی کوٹ آٹر خود ہی ایشو کر رہے ہیں بشرا بی بی کی طرف سے نہ درخواست نہ خان کی طرف سے درخواست نہ وکلا کی طرف سے نہ بشرا بی بی کی طرف سے لیکن یہ واردات بس ایک بیانیاں مل جائے اور صحافیوں کو بات اٹھانی بشرا بی بی جیل میں کیونکہ ایک عام قیدی کی طرح نہیں رہ گی تو یہ پرزور اسرا کے انہیں بنی گالا میں ڈال دیا گیا زبردستی بنی گالا میں اور دوسرا ایم پہلو بنی گالا پتا ہے اس وجہ سے کہ یہاں پر یہ سارے سیکیورٹی کے معاملات ہر چیز اپنے کنٹرول میں لے لیں بلکہ قبضہ کر لیں قبضہ مافیاں یہ ویسے بھی تیسرا ایم پہلو جو عمر چیما نے ٹویٹ لگائی کہ عمران خان نرو مانگ رہا یہ کہنا چاہتے ہیں دیکھیں جی عمران خان ٹوٹ گیا عمران خان مانگ گئے جبنی خالت جیل میں ڈال دے مطلب یہ نرو مانگ رہا جی عمران خان اور جس نے اپنے بچے چھوڑ دی چوبیس کروڑ بچوں کی خاطر وہ اپنی بی بی کی خاطر ٹوٹ جائے گا پتہ نہیں ان خاکی صحافیوں کو بریانی میں کیما مکس کر کے کھلاتے ہیں کیا کھلاتے ہیں یہ ایسے ظالم لوگ ریحان زیب کی شہادت پر بجائے افسوس کرنے کے انہوں نے تحریک انصاف پر الزام لگا دے حالانکہ چند گھنٹوں بعد کال ادم تنظیم عربی اور انگریزی میں بیانیاں جاری کر کے ذمہ داری قبول کر رہی ہے مجھے شیر افضل مروت کی سب سے زیادہ فکر ہے ایک اور چیز میں بھول دیں دیکھیں آپ اپنی صفحوں میں اتحاد بھی رکھیں میں دیکھ رہا ہوں کچھ پرپیگنڈے بھی ہو رہے ہیں کچھ ورداتے کچھ ناسمجھی بھی ہے کچھ لوگ ناسمجھی میں بھی کر رہے ہیں ابھی عمران ریاض کے بارے میں انہوں نے شروع کر دیا جی کیونکہ اس میں ٹویٹ میں لکھا دال میں کچھ کالا ہے بشرا بی بی کے حوالے سے تو دیکھیں عمران ریاض بڑا زبردست اور دیانتدار صاف اس کی نیت پر شک نہ کریں وہ کبھی اس طرح کی خلاف بات نہیں کرے گا یہ ٹویٹ لوگوں کو سمجھ شاید نہیں آئی عمران ریاض بکل ٹھیک بند ہے اس طرح کی غلط فہمی اور باتوں سے احتیاط کریں وہ اور عمران ریاض یہ بھی بتا دو ان حالات میں پاکستان کے لئے بڑا ضروری ہے ہمیں آوازیں چاہیئے اپنی آواز میں طاقت کے لئے اب اکانومی کی بات کروں بلومبرگ میں رپورٹ پاکستان کا واحد رہنمائے عمران خان جو معیشت چلا سکتا ہے سادی سی بات عوام اسی پہ اعتماد کر رہی ہے بلاول نواز شریف جہانگیر ترین یہ خان کے قریب قریب سے نہیں گزر سکتے اور پھر اس کے علاوہ اب یہ کوئٹہ میں تربت میں بلوچستان میں حالات خراب کر رہے ہیں ساتھ ساتھ معیشت تباہ و برباد کر رہے ہیں حال ایک ہی ہے وہ ہے عمران خان پاکستان کی معیشت کو وہ سمجھتا ہے دنیا اس پہ اعتماد کرتی ہے انویسٹر مانتا ہے آج انہوں نے پیٹرول کی قیمت میں تیرہ روپے پچھپن پیسے اضافہ کیا ڈیزل کی قیمت میں دو روپے پچھترہ پیسے تو یہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ دو سال کے اس بھور میں اگر یہ اس طرح کی دو نمبری کریں گے تو کبھی نکل سکتے ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سٹیٹ بینک نے بائیس فیصد انٹرسٹ ریکٹ رکھا ہوا ہے مہنگائی طوفان کی اشیاء اور ہر چیز میں وہ طبعی جو یکرین اور فلسطین کے جنگ زیادہ لاکھوں میں نہیں ہے بجلی گیس کی قیمتیں اور بجلی کے ایسے معاہدے کہ سردیوں میں ضرورت ہونے کے نہ ہونے کے باوجود بند پڑے ہوئے پلانٹ ان سے پیسے لے جا رہے ہیں ایسے معاہدے شہباز شریف اور انہوں نے نواز شریف نے کی ہوں ان آئی پی پیز کے ساتھ کہ سردیوں میں بجلی استعمال ہی نہیں ہوتی لیکن پیسے وہ اسی ملین بنا ہوا ان کا ایسی وردات ڈالی ہی انہوں نے معیشت تباہ امن و امان تباہ سیاسی تباہ عوام نفسیاتی مریض لیکن عوام کا صرف ایک ہی حل ہے اور وہ اسی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ آٹھ فروری کا انتظار کر رہے ہیں میں نے آپ کو کہا یہ دو کروڑ ووٹ خان کی جھولی میں آپ نے ڈال کے بیس فیصد ٹرن آؤٹ آپ کا بڑھنا ہے آپ کے سارے مسائل انشاءاللہ ہواوں میں آپ کو یوں اڑتے ہوئے بکھرتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ رزیز اپنا خیال رکھیں اگلے بی لگ تکلی مجھے جازیں اللہ حافظ